اسلام ایتماعاظرین ڈاما سریر مائیڈی کی نیکسان اولی پیزوڑ میں ہم دیکھیں گے کہ آئیشہ آمنہ سے ملنے کے لیے جاتی اور آمینہ کو کہتی ہے کہ آخر یہ سب کچھ تم کیوں کر رہی ہو میری بیٹی کی زندگی کیوں بربات کرنے والی ہو یہ بس سنکر آمنہ کہتی ہے کہ جو فاکر اینی کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتا ہے اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلورت نہیں نہیں چاہتا تو آپ کی بیٹی تو اس کی زندگی میں مجبوراً شامل کر دی گئی ہے اب بہت جل فاکر اینی کو ڈیواز دے دے گا یہ بس سنکر آشا کہتی ہے کہ ایسا تم کیوں کر رہی ہو یہ بس سنکر آمنہ کہتی ہے کہ میں فاکر سے محبت کرتی ہوں اور بہت جل فاکر سے شادی کرنے والی ہوں یہ بس سنکر آشا کہتی ہے کہ ایسا مت کرو کسی کی زندگی بربات کر کے تم کبھی بھی کچھ نہیں رہ پاؤ گی میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی کے ساتھ کچھ بھی غلط ہو آمنہ کہتی ہے کہ جو فاکر خود ہی نہیں رہنا چاہتا تو میں اسے کیسے مجبور کر س ہوں فاکر نے مجھے خود کہا ہے کہ وہ اینی کو بہت جل دیواز دے دے گا اسے اپنی زندگی سے نکال دے گا یہ بس سنکر آشا کہتی ہے کہ اس کے ایک بیٹی انایا بھی ہے اور اسے اپنی بیٹے کی پیروان نہیں لیکن بہت جل پشتائے گا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے یہ بس سنکر آمنہ کہتی ہے کہ اسے کسی بات کا پشتاوت نہیں ہوگا پشتاوت میں رہی ہوں تو اس وقت تک میں شادی کے لیے ہاں کر دیتی تو اسے اتنی کی جگہ میں ہوتی ہے بس سنکر آ ایسا کہتی ہے کہ تم بہت پشتاوت نہیں ہے تو پوچھا دیکھیں گے نیکس سنیل پیس اور میں بیٹی جلو گی بڑی کلائی کرنے کو سبسکر آمنہ شکریہ